یہ بیٹ آپ نے کیوں پکڑاوا ہے؟ ہم نے لڑائی کرنی ہے ہم کے ساتھ کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے؟ نماز شریف ٹکلے کے ساتھ یہاں پر عادیجاج کی ہے nowhere اور اسلام آباد کی طرف جانے والی ٹرافک مکمل طور پر بلاگ ہے لوگوں کو کلیر ایک چیز پیدا ایسا ج لگ iş کہ چند لوگوں نے چند لوگوں کو بچانے کے لیے پورے ملک اور مفلوج کر دی ہے پورا سسٹم دیکھ لیں چند لوگوں کو بچانے کے لیے نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے نہ اس ملک میں کوئی ادار ہے نہ اس ملک میں کوئی ایکشن ہے نہ اس ملک میں کوئی رول آف لا ہے نہ انصاف ہے نہ کچھ ہے صرف چند لوگوں کو بچانے کے لیے اور بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو بچا بھی لیا وہ ان کو باہر بھیج بھی دیا سب کچھ کر لیا تو پھر یہ فیصلہ کروانے کی کیا ضرورت تھی اس کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اب جو عمران ہاں ہے وہ عام عوام کی آواز ہے جب وہ بسرے اقتدار دوبارہ سے آئے گا تو عام عوام آ جائے گی جب عام عوام فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ ہی ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے نا ان لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آفشن نہیں تھا انہوں نے یہ آخری کارڈ کھیل کے عوام کو بتایا ہے کہ بھی سارے اپنے آپ کو ننگا کیے یہ عوام کو ظلیل کر رہے ہیں عمران ہاں کا کچھ بھی نہیں گیا عمران ہاں تو اس ملک کے عوام کی بات کر رہا تھا اس میں عمران ہاں کا کیا نقصان ہے عمران ہاں پانچ سال نہیں الیکشن لڑے گا آپ دیکھیں نا کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے عام عوام جو دو تین ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں کھا پا رہے ہیں بل بجلی کے آپ دیکھ لیں ایڈوکیشن دیکھ لیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں پہ پیڈرول کے حالات دیکھ لیں کوئی ایسی چیز بتا دیں جو عام بندے کے لیے ہے جہاں سے عام بندے کو ریلیف ملے گا ملے گا اگر ہمارے آئیں کوئی بندہ ایک روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو انہوں نے تو ملک کو نوچ کھایا تو ان کو آرام سے انہوں نے باہر بیج دیا اور اب جو اس ملک کی بات کرنے والا تھا جس نے اس ملک میں رہنا تھا جس نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی اس ملک کی عوام کے لیے سٹرگل کی ہے اس کو یہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اصل میں عمران ہاں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں یہ اصل میں ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ناظرین آپ نے میڈم نورین جو کہ پی ٹی آئی کی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل جنرل سیکٹری پنجاب وومن ونگ کی ان سے بات کرتے ہیں میڈم کیسا دیکھ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں یقین مانے میں تو بہت اپسٹ ہوئی ہیں بہت ڈپریس ہوئی ہیں لیکن ہم اللہ کی رضا کے آگے ہم لوگ مسلمانوں کا یقین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خان صاحب کے لیے بہتری ہو اور وہ بہتری کیا ہے جو میں نے محسوس کی وہ یہ بہتری ہے کہ کچھ ادارے پہلی ایکسپوز ہو چکے تھے اب الیکشن کمیشن رہ گیا تھا تو وہ اللہ تعالی نے ایکسپوز کرنا تھا وہ بھی ادارہ آئین اور قانون کے تحت صحیح فیصلے کرے گی پی ٹی آئی اس کو اکنالیج کرتی رہی ہے کرتی رہے گی اور جو یعنی کہ فیصلے آئین سے متصادم ہوں گے یا قرآن و حدیث سے متصادم ہوں گے تو نہ پاکستانی عوام ان کو ایکسپٹ کرے گی اور نہ ہی ہم لوگ تحریک انصاف کا نام ہی انصاف ہے تو ہم لوگ اگر انصاف کی سردہ جیاں اڑاتے ہوئی الیکشن کمیشن کے تروں اور ججز کے تروں دیکھیں گے تو پھر عوام نے تو تپنے آپ دیکھ لیں عوام نکلی آدھے گھنڈے کے بیچ میں نکلی آئی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے کھڑے ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے تو خدا ان بچوں پر ان کی شکلیں دیکھیں ان کی معصوم شکلیں آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو آپ کو خوف خدا نہیں آپ کی روح نہیں کامتی آپ کو درد نہیں آتا ہے ایک رتی کے برابر بھی آپ میں انسانیت نہیں رہی میں زرداری صاحب سے پوچھوں گی میں نواز شریف سے پوچھوں گی مریم کا نام مریم ہے مریم کا نام لیتے ہوئے سو بار ہماری آنکھیں جھگ جاتی ہیں لیکن جب ہم اس بی بی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نظر شرم سے جھگ جاتی ہیں کہ یہ بی بی ہم جیسی عورتوں کو لیڈ کر رہی ہے ہم جیسی متوسط طبقے کی کہ جو ہم لوگ جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں ہم روڈوں پر نکلی ہوئی اپنا حق مانگنے اپنے لیے انصاف مانگنے ہمارے مر چاہتے ہیں لیکن ہم نکلے ہیں کس کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے لیے پہلے نکلے ہیں اور پاکستان کو بچانے والی شخصیت ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران حان جو دلوں میں بست ہے اصل میں لیڈر وہی ہوتا ہے جو نچلے طبقے کی عوام کے دلوں میں بستے الیٹ کلاس پیسہ معافیہ سب لوگ وہ تو حشامدی ہیں کچھ وہ تو ظاہر ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں لیکن غریب عوام کو عمران حان سے کیا مطلب ہے غریب عوام کے دلوں میں کون بست ہے بتائیں بچوں ناظرین بچوں سے پوچھتے ہیں وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور یہاں پر کب تک رہیں گے بیٹا آپ یہاں پر کیوں آئے ہو عمران حان کے لیے کیا یہ آپ نے ہاتھ میں بیٹ پکڑا وایا یہ بیٹ آپ نے کیوں پکڑا وایا اسے ٹکائی کرنی ہے اسے ہم نے لڑائی کرنی ہے نواز شریف ٹکلے کے ساتھ اور کس کے ساتھ آپ لڑائی کریں گے مریم نواز ٹکلے کے ساتھ اب آپ نے نواز شریف کی یہاں پر پٹائی کرنی ہے وہ تو لندن میں ہے ہم بھی لندن میں چلے جائیں گے تو ابھی آپ کے ساتھ کتنے بچے آئے ہیں آپ آئے کہاں سے ہیں ہم یہ پیچھے والے محلے سے ابھی آپ کے ساتھ بھائی ہیں ناظرین دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں